نئی ہلکہ بندیوں کے خلاف عدالتی فیصلے سے بے خبر امیدوار کاغذات نامزدگی کی جائن پرتال کے لیے ہامیوں کے ہمراہ مطلقہ ریٹننگ افسروں کے روبرو پیش ہوتے رہے کاغذات نامزدگی کی جائن پرتال کے موقع پر امیدواروں کا جوش و خروش دیکھنے سے متعلق تھا انتخابی مہم کے ساتھ ساتھ نہ صرف مرد بلکہ خواتین امیدواروں نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی کی جائن پرتال کرائی اور پورے عظم سے انتخابات جیتنے کا دعویٰ کیا بلدیتی انتخابات میں حصہ لینے والے میدواروں کا کہنا ہے کہ وہ حکومتی جماعت کو اکیلے انتخابات میں حصہ لینے سے روکنے یا میدان سے باغنے کے خلاف انتخابی جدوجہد میں شامل ہوئے ہیں نہیں کروانا چاہ رہے کہ ہم رہا چاہیں گے اس خوف سے نہیں کروانا چاہ رہے الیکشن کا جو اعلان ہے فیلال جو ہے فائنل تیس جنوری کا یہ اگر ہوئے تو انشاءاللہ تالہ تیس جنوری کو ہوں گے الیکشن نہ ہوگا تو جتنی پہلے گھڑ بڑا ہے اس سے زیادہ ہوگی الیکشن بار وقت جو تیس جنوری دی ہے اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہی ہے امید بارو کے اکثریے سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا انتخابات تیس جنوری کو ہی ہوں گے یا نہیں تو ان کا کہنا تھا کہ انتخابات ہوں یا نہ ہوں وہ میدان سے نہیں بھاگیں گے اس سلسلے میں انتخابی اخراجات کی بھی کوئی پروان نہیں ہے اگر حکومت پنجاب نے الیکشن کروانے کی جو کوشش نہیں کروارے اور وہ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے اور جتنی مرضی بھاگ لیں انشاءاللہ ہم دمہ دم مسکر اندر کریں گے اور الیکشن لڑیں گے کوئی بھی سیاسی جماعت نہیں چاہتی کہ بلدیاتی الیکشن ہو کیونکہ ان کو اپنے اختیارات نیچے عوام کے نمہندوں کو دینے بڑھیں گے الیکشن کمیشن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ نئی حلقہ بنیوں کے حوالے سے عدالت کا تحریری فیصلہ آنے کے بعد ہی بلدیاتی انتخابات کے جاری شدہ انتخابی شدول پر عمل درامت کرنے یا نہ کرنے کا جازہ لے کر فیصلہ کیا جائے گا امیدواروں کے انتخابی گہمہ گہمی ظاہر کرتی ہے کہ بلدیاتی انتخابات ان کے لیے کس قدر اہمیت کے حامل ہیں کیمروین سعید وقاس کے ساتھ عبد الرحمن وقت نیوز لاہو